اسلام علیکم دوستو میں ہوں سگیر احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان زگ زگ چینل تو دوستو آئیے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جب چمنی ہمارا مال خراب کرے گی بلور ہمارا مال خراب کرے گا تو ہم کو کیسے پتہ لگنا ہے کیونکہ جو پہلے جو دیسی بھٹے کے جو کاریگرد ہیں ان کو یہی سمجھنا ہے کہ ہماری چوتھی لیند صاف ہو چکی ہے تو سمجھ لو یار چاہی بھی نہیں ڈال دیں چاہی بھی نہیں چاہی بھی خطم ہے بلکل بھی کوئی سمجھ نہیں چاہی بھی والا تو اب تو بس یقین کرو گا ہمارے پاس کچھ جو دونوں بھٹوں پر پرانی جلائے والے جو کاریگرد ہیں ابھی انہیں یہ نہیں پتا کہ سپیٹ اس کی کیسے تیج کرنی ہے کیسے کم کرنی ہے ابھی ان کو یہ نہیں پتا کہ سپیٹ تیج کس طرح کرنی ہے اور کس طرح کم کرنی ہے تو دوستو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب ہماری چمنی ہمارا مال خراب کرے گی وہ کیسے پتا لگنا ہمیں آئیں اور ایک اور بار بتا دوں میں آپ کو جب ہماری تین سے چار لینے صاف ہوتی تھی تو جلائی والا گھبرا جاتا تھا یار بھائی چار لینے صاف ہے اور چاہی بھی نیچے کرو یار یہ کرو وہ کرو لیکن جتنی آپ اس بھٹے پر زگزگ بھٹے پر صفائی رکھیں گے آپ کا مال اتنا ہی اچھا بنے گا بہترین بنے گا انشاءاللہ چھے سے ساتھ لینے ہم نے صاف رکھ نہیں ہے بنی تو انشاءاللہ ہمارے مال کر جلد بہت ہی بہترین آئے گا اور یہ میں سمجھنا کہ ہماری لینوں کی صفائی زیادہ یار یہ نہیں جتنی صفائی ہوگی آپ کا کوئلے کا خرچہ بھی کم ہوگا اور انشاءاللہ مال بھی بہترین نکلے گا انشاءاللہ تو دوستو دیکھیں میں آپ کو بتا دوں جو ہماری چپنی ہمارا مال کراب کرے گی درہیں مندر لائیں تم کام کرو بھائی یہ دیکھیں اب یہ ہم نے توا اٹھایا ہے توا اٹھایا ہے تو جب ہم 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 جو شاہ شاہ کیا جائے گی اس میں بلکل شوکار اس کی تیج ہو جائے گی کیونکہ اس نے ہوا نیچے کو کھیچنی ہے اوپر نہیں کھیچنی کیونکہ پرانی جو بھرائی تھی پرانا بھٹا تھا پرانی دیسی بھٹے تھے ان کی جو لفرہ باہر آتا تھا یہ دیکھیں اب بلکل بھی آواز نہیں آرہی ہمیں اگر جب ہماری جو یہ دھم توا اٹھائیں گے تو بہت تیج شوکار کی آواز آئے گی تو سمجھ لو ہمارے پکے کی سپیر زیادہ ہے اور ہمارا مال خراب ہو رہا ہے ہم کوئی بھی توا اٹھائیں گے تو سمجھ لو جب شوکار کی آواز آئے گی نا تو آپ نے فورا ایک دو پوائنٹ کم کر دینا ہے پھر آپ کو یہ بات پر بتا دوں میں یہ میں سوچیں کہ ہمارا تیس پر پکھا چال رہا ہے تیس پوائنٹ پر چال رہا ہے اگر ایک پوائنٹ کا بھی فرق بڑھ گئے نا تو اس بلور کے چکر تیز چلتے ہیں کہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ چکر بڑھ جاتے ہیں اس کے یہ دیکھیں جب ہماری لائن تیار ہوگی بلکل ہی ہمارا جو کوئیلہ پڑھا ہوئے در یہ دیکھیں یہ بلکل سکر کی طرح بن جائے گا جیسے کوئی سلور کو ہم نے لوے برپن پیگھالتے آگ میں بلکل ہی ہمارا جو ہے نا جو کوئیلہ پار پر رکھا ہوگا بلکل سکر کی طرح ہو جائے گا اور یہ نہیں کہ ہماری لینڈ بیٹھک میں چلی گئی اور اس کو اٹھا دیں بس فوراں تیار کر دیں یہ چکر نہیں بھائی بلکل بھی آپ کا جو یہ سسٹم ہماری لینڈ بیٹھک میں آگی ہے یہاں ہم نے اس میں آدھی جوڑی کوئیلہ ڈال دیا ہے اور یہ سمجھو کہ کوئیلہ اس میں ڈل گیا اور اس کو بند کر دیں لینڈ کو نہیں تسلی سے آپ نے کام کرنا ہے بلکل تسلی سے پھر میں نے آپ پہلے بتایا تھا آپ کو کہ طرح اٹھایا اور دس دس بیلچہ ہر ایک طوی میں ڈال دیا یہ چکر نہیں چلے گا وہاں گی لگا دی جناب پہلے جو کرتے تھے جلائی والے یہ بلکل بھی یہ بلکل کام نہیں چلے گا بھائی دیکھیں بلکل طریقے سے کام کرنا آپ نے اچھے طریقے سے جتنا ہم نے کوئیلہ اس میں ڈالنا اگر اتنے سے بھی کوئیلہ کا فرق پڑ گیا تو ہمارا نقصان ہوگا اسی وقت کنگر ہمارا بن جائے گا تو فرینڈز یہ چیز نہیں دیکھیں ہماری لینڈ بیٹھک میں ہے اور اس کو بند کر دیں اٹھا دیں تیار ہوگی نہیں کم سے کم پانچ چار گھنٹے آپ نے اس کی اس کا جنجیرہ پکانا ہے آپ اس کا تاہ لگانا آپ نے بلکل یہ نہیں بھائی کوئیلہ ڈال دیا ہمارے جوڑی پھینک دی دو لین میں چل میں نہیں کرتا ہوں یہ سمجھ لو کہ بہت اچھے طریقے سے آپ نے کام کرنا بلکل یہ سمجھو کہ اس طریقے سے آپ نے کوئیلہ ڈالنا جتنا اس کو لگانا ہم نے تو دوستو آئیں ہماری میں آپ کو صفائی دکھا دوں میں لینوں کی آپ کو یقین ہی آتا کہ ہم ساف سے آٹھ لینیں ساف رکھتے ہیں اپنے بھٹے پر یہ دیکھیں ہماری لین بلکل ساف ہے ماشاء اللہ یہ بلکل یہ دیکھیں ہم نہ ادھر لائیں دیکھیں در میری طرف کر کیمرہ پیچھے کر رہا ہوتا بسا یہ دیکھیں پہلے ہم دیکھتے تھے اس طرح اس طرح جب ہم نے دیکھنا اس طرح اور پہلے صفائے دیکھتے تھے یہ چیزیں آپ کو دخوا دیکھتے ہیں جب ہم نے دیکھتے تھے اس طرح اب نہیں ہی اس طرح نظر آئے گا میں درف کر پیٹا اب اس طرح نہیں رہے گا اور نہ ہی اس طرح نظر nap نہیں آئی گا ہمیں اس طرح ہم نے دیکھیں گے تو ہمیں نظر آئے گا دوستو جتنی ہم نے دینوں کی سافہ رکھیں گے کہ انشاءاللہ اتنا ہمارے مالکر چلتا شاہ بنے گا یہ مسمجھے کہ چھے لینے صاف ہیں سات لینے صاف ہیں چمنی کھیچائی میں ہیں بلکل بھی آپ کا نقصان یہ ہوگا اگر آپ کا نقصان ہوگا تو تب ہوگا جب اب یہ دیکھیں میں آپ کو بتا دوں یہ جو ہماری آخری دولین ہے بیٹا کیمرہ میرے طرف کر ایک دفعہ یہ جو آخری دولین ہے ہم نے پہلی دولین ہے ہم نے کھولی ہوئی ہے ان کو ہم نے اٹھانا ہے تبا تبا دیکھنا ہے کہ ہمارا جو بورا پاکٹ سے اڑکا آگے پیچھے تو نہیں ہو رہا اگر ہماری لینجم کھشائی کرے گی تو اس کے جو بورا ہم نے پٹکا ہوا ہے کوئلا جو ہمارا رکھا ہوا ہے پاکٹ پر اس کو اڑا اڑا کر اس نے آگے پیچھے پھینکنا ہے تو سمجھ لو ہماری پٹس کی سپیٹ بہت تیز ہے ہم نے فورا اپنا بلور کی سپیٹ کم کر دینی ہے فرینز اگر یہ ویڈیو ہماری آپ کو اچھی لگے تو لائک کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو بہنے کے لئے شکریہ